اپنی دعاوں کے اندر دو دعا کا معنی لازم کرتے ہیں اللہ سے معنی بھی سکھنا چاہئے ہیں کہتے ہیں اللہ سے ایسے مانگو جیسا اللہ سے باعت کرتے ہیں اللہ سے باعت کرتے ہیں ایسے مانگو کیا مانگنا تو یہ فرمایا حضرت حضرت عبداللہ محادی مکرمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ مولانا تحانی رحمت اللہ علیہ پیرو مرسل ہیں دو چیزیں مانگنا لازم کرو اپنی دعا میں ایک اللہ سے ہدایت مانگنا لازم کرو ہدایت ہدایت کی دعا لکھا ہے کتاب میں اہدین السرات المستقیم یہ ہدایت کی دعا ہے ہمارے حضرت فرمادے ہیں کہ یہ حدیث کی دعا ہے اللہم اہدینی و سدینی اللہم اہدینی و سدینی یہ مانگو اللہ سے تو ایک تو اللہ تعالی سے ہدایت مانگو لازم کرو اللہ سے مانگو اور دوسرا ہدایت کے بعد گمرہ ہی طرف لوٹے سے پناہ مانگو ہدایت تو مل گئے لیکن انسان ہے شیطان ہے نفس ہے مانگول ہے گناہوں کے اسباب ہے نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے جوان پر کنٹرول نہیں ہے تو ہدایت کے بعد گمرہ ہی طرف لوٹنے سے پناہ مانگو وہ دوسری دعا یہ بتائے ہدایت کے بعد گمرہ ہی طرف لوٹنے سے اللہ سے پناہ مانگو رب بنا رب بنا اللہ تجھے قلوبنا وعد اے حدیتنا و حبرنا ملدن کا رحمہ ہدایت کے بعد گمرہ ہی طرف لوٹنے سے پناہ مانگو یہ دو دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنا لازم پر ہدایت ہے اسی کے دنیا آخرت میں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی فساد جو بھی پریشانیاں جو بھی لڑائیاں میاں میوی مابا پولار پولار اولوسی پولوسی نیتنے ہی مصیبتیں کہ یہ گمرہی کے نتیجے میں ہیں گمرہی ایک اندھیرہ ہے ہدایت ایک نور ہے تو ہدایت کا نور بتاتا ہے ماں کیا ہے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گئے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گئے ایک نادہ نادہ بھی یوں پوچھتا تھا کہ ماں باپ کو جکات دے سکتے ہیں کہ نہیں بے وکوف تیرے ماں باپ تجھے جکات پلا کے بڑا کیا تھا یہ گمرہ ہی کاندھیرہ ہے ماں کیا باپ کیا اولوسی کیا پولوسی کیا یا نبی اللہ فلان عورت رات بھر نوافل پڑتی ہے دین بھر روزی رات بھر نوافل روزی لیکن اپنے پولوسی کو سکاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورت ڈائریک جہنم میں جائیں گی اگرچہ باپ میں نکالی جائیں تو ہیدیات کا نور بتاتا ہے اولوسی پولوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہیدیات کا نور ہم چاہیں اولوسی پولوسی ہندو ہو یا مسلم ہو کوئی کہہ نہیں پولوسی پولوسی ہے پولوسی کے ساتھ کیسا سنوک کرو یہ ہدیات کا نور بتاتا ہے گریب پروری کیا ہے یتیم پروری کیا ہے گمفاری کیا ہے یہ ہدیات کا نور بتاتا ہے گمفار اللہ کی مخلوق کے ساتھ گمفاری کا معاملہ کرو گمفاری کا حضرت نجام الدین اولیاء ربطلہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے بازار میں گمفاری کا ہائی مارکٹ ہائی مارکٹ جس کو کہتے ہیں اونچے اونچا اللہ تعالیٰ گمفاری کا دے گئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ گمفار گمفار کرو سینہ پتھر کا مت بناو ان کے بھوگ ان کے ان کے آمار ایسا مت بولو نہ بولو گمفاری کا معاملہ کرو گریب یتیم بیوائیں آجت مت اس کی بجردہ کوئی بیمار اس کے پاس دوائی کا انتظام لیے کسی کی جوان بچی بچی جوان ہو گئی اور اس کے باپ کی رات کی نیند حرام ہو چکے ہیں گمفار بنو گمفار گمفار اللہ تعالیٰ گمفار نے کہا بہت اونچہ مار یہ ہدایت کے نور سے ساری چیزیں جندگی کے اندر آتی ہیں ہدایت کا نور نگاہوں کو نیچی کرو ہدایت کا نور کہے گا نگاہ نیچی کرو نگاہوں کو نیچی کرو قرآن نے حکم دیا ہے عجیب نگاہوں کو نیچی کرو مناجات کی ایک چاک مناجات کی لذت سے کہتے ہیں مناجات کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں جب آپ نے کوئی مماجی لگ جاتے ہیں نگاہوں پر کوئی کنٹرول لیتے ہیں تو مناجات کی لذت کو اللہ چھین لیتے ہیں آدمی غم صدا رہے گا روزی تنگ ہو جائے گی چہرے کا نور تنگ ہو جائے گا اور بس اللہ ہی فائد کرے اللہ ہی فائد کرے خطرہ دے کہ آدمی موت کیوں دیمان سے ہاتھ تو بیٹے اپنے اندر ہدایت کا مرلا کریں اللہ سے ماننا چاہیتا ہے اور ہدایت کا مدار تقوی پر ہے اس سے راستہ تو ہے لیکن آنکھ نہیں ہے تو تو تقوی کہتے ہیں بینائی ہے اور ہدایت اے راستہ ہے رمضان کی ترتیر دیکھو دن میں اللہ پاک نے حرام چیز حلال چیز کو حرام کر آئیتی کھانا حلال پینہ حلال بیوی حلال لیکن اس کو حرام کر آئیتی کوئی تقوی بینائی کہتا ہے پھر رات آئی کہتے ہیں تراویر کے اندر قرآن سنا کر ہدایت کا راستہ باتا ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ منجل پاتے جاؤ یہ ترتیر ہے کہ پہلے بینائی اللہ نے دن پر حلال چیز کو حرام کر آئیتی ہے رات کو پھر تراویر کے اندر قرآن سنا کر ہدایت کا راستہ بتائیں یہ راستہ ہدایت کھانا ہے تو ہدایت کہتے ہیں اس کا مدار تقوی پر ہے چلتے قرآن کریم نے کہا حدلی المتقین یہ تقوی والوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں قرآن حدلی ناس ہے اسے کہتے ہیں مولانا علیہ السلام اللہ نے فرماتے تھے مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کر کے پڑے ایسا نہیں لیا پڑا لیا پڑا رکھا میں نے رمجان میں بارہ قرآن ختم کیے عبید کے لئے دیکھو تو عجیب حالات جندگی کے نظر آتے ہیں کہ قرآن جندگی میں نہیں آیا چونکہ نیت نہیں کی تھی تو ہم کہتے ہیں مولانا علیہ السلام مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑے کہ قرآن مدرل ناس ہے اسے میری حصے کی ہدایت ہے کہ اللہ میری حصے کی ہدایت ہدایت عطا فرما نیت دن کی حرکت کا نا ہے آپ ہی نیت کریں تو نیت کرے گا تو بندے کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا ہدایت کی نیت اور جتنی ہدایت اتنا دین آگا جتنا تقوی اتنی ہدایت کہتے ہیں اتنا زندگی کے اندر دین آتا ہے زندگی میں دین آتا ہے جتنا زندگی میں دین آگا کہتے ہیں اعتبار سے دنیا آخرت کی کامیامی اللہ 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 نصید کرتے ہیں اس سے ہم محنت کریں کہ ہماری زندگی میں تقوی آنا چاہئے تقوی بہت بڑی دولت ہے رمجان کا محنہ اللہ نے دیا جسی لئے تھا اللہ 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 تر تکون ہم نے رمجان دیا ہے تم کو تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آنا چاہئے بولنے میں احتیاط ایسے جو چاہو بولو بولو بولنے میں احتیاط دیکھنے میں احتیاط سننے میں احتیاط کمانے میں احتیاط اپنی کمائی کو حرام سے بچاؤ اپنی کمائی حلال بناو آدمی کی زندگی کا بہت بڑا مدار اس کی کمائی پر ہے کمائی کیسی ہے اس کے جذبہ اس کے خیالہ اس کی سوچ اس کی ویچار دھارہ اس کا مدار اس کے لکمے پر ہے مولا نے کیا سار لکمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسا پانی ایسا موتی لکمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں تو اپنی کمائی میں احتیاط دانا چاہئے حضار دھار گھروں میں آدمی احتیاط کے ساتھ رہے گھروں میں کیسے رہنا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہووں کے ساتھ کیسے رہنا جوان پر اولاد جوان ہو گئی تو جوان بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا بیوی ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس کے ساتھ کیسے رہنا احتیاط اس کو کہتے ہیں اسے شریعت کے بیجات میں ہیں کہ بیوی ایک بچے کی ماں ہو گئی پھر ایک خانی بیوی نہیں ہے تیرے گھر کی جمعیدار ہے اس سے مشورہ کرو اپنی حکومت ترمیمت چلاو میں جو کہوں وہ جو ہوگا خوالدار تو بیٹا تھوڑے دن چلے گا تیرا روح تیرا ڈنڈا لیکن یاد ہے نا جب بڑا فا آ جائے گا اور باہوں سے طاقت ختم ہو جائے گی تیجوری کی چامیہ بچوں کے ہاتھ پر چلے جائے گی پھر گھر میں گروپ بن جائے گے ماں بیٹے ایک طرف اور یہ بڑے میاں ایک طرف کوستہ اس کا بڑاپا برباد ہو جاتا ہے گھر میں گروپ پڑتے ہیں ماں اولاد ایک طرف ہو گئی اور یہ بڑے میاں ایک طرف کوستہ رہے ہیں یہ بڑاپا برباد کہ کیسے رہنا کہ بیوی ایک بچے کی ماں ہو گئی اس سے مشورہ کرو اپنی حکومت گھر میں مت چلاو بیوی سے مشورہ کرو کیا کوئی مسئلا ہے کچھ کرنا ہے آپ کی کیا رائز ہے بیٹا پنجرا سال کا ہو گیا صرف بیٹا نہیں ہے یہ گھر کا جمہiktہ رفظ ہے اپنے بیٹے سے مشورہ کرو یہ مسئلا ہے بیٹا کیا کرنا چاہے مشورہ کرو سب کو لے کر چلو یہ گوجر کہتے ہیں جو آدمی بیوی پو لے کر نہیں چل سکتا امت کو لے کر کیسے چلے کر بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا امت کو لے کر کیسے چلی تو مشورہ گھروں میں بھی رہنے کا احتیاط ہے گھروں میں احتیاط گھروں میں نرمی کے ساتھ رہو نرمی اللہ مہربان ہے اللہ نرمی کو پسند سکتی ہے اللہ کو پسند نہیں اللہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کر دی اس لئے کہہ جو نرمی سے محرم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محرم کر دیا گیا یہ نرمی سے محرم ہوئی ہیں اس لطğı کو entertaining ہم آدمی نروی کیار کرے ہیں نروی نروی سے جوڑ ہوگا سکتی سے جوڑ ہوگا ایک پیر صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو مرید جمع ہوئے چونکہ مرید فانا سے شیخ ہوتا ہے جمع ہوئے اب حجرت جو ہے دنیا سے جاتے جاتے کوئی چیز مریدین کو سیکھا کا جانا چاہتے تھے تو حجرت نے موں کھولا اور مریدین کو سوال کیا میرے موں میں نات ہے کہ حجرت دانت تو ایک بھی نہیں ہے جبان ہے جبان سلامت ہے پھر حجرت نے پوچھا پہلے دانت آئے پہلے جبان آئے کہ حجرت جبان تو پیدایش سے آئے دانت تو دو ڈھائے سال کے بعد آئے پھر پوچھیں ایسا کیوں ہوا بھائی کہ جبان پیدایش سے آئے ابھی تک سلامت ہے کبر میں ساتھ جائے گی دانت دو ڈھائے سال کے بعد آئے اور کب سے چلے گئے ایسا کیوں ہوا موری دن کھاموش پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جبان نرم تھی جبان کیسے تھی نرم تو نیب گئی نانت سخت تھے تو نانت نیب نہیں سکے نانت نے سخت کی تھی اسے نرمی اللہ پاک مہربان ہے اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے پیارے نبی جی ہم نے آپ کو اللہ نے حسان جتایا پیارے نبی جی ہم نے آپ کو نرم بنایا اگر آپ صد ہوتے ہیں یہ صحابہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گجلتے تو یہ ہے تقوی کے معنی اس لمبی تفصیل ہے تقوی کے معنی ہم نے ایسا نہیں نیچے ایک صحابہ یوں کر کے جاتے ہیں تقوی تو عمر سامنے تھا ہے ایک گھوسہ بارا تقوی یہاں رہتا ہے دل میں رہتا ہے تقوی آپ ہی زندگی میں تقوی آنا چاہئے تاکہ جندگی اللہ کہہ ہماری حرام تقوی کے معنی زندگی حرام سے پاک ہو جائے حرام حرام سے ہماری زندگی پاک ہو جائے اور یہ زندگی میں پھر اللہ تعالی اس کو حدیات کے راہ پر ڈال دیتے ہیں زندگی ہماری نمونہ بنتی ہے اللہ سے معنی چاہئے رمضیات کا مہنہ اوجر گیا ہے میرے دوستوں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں مائے مبارک کے نورانیت روحانیت سے معنی مائے فرمائے باقی ہم سے قدر نہیں ہوئی جیسے کرنی چاہئے اللہ ہماری ناکتوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالی رابط کرم سے رمضیان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اصل بات یہ ہے کہ رمضیان کے بعد بھی رمضیان کیسی زندگی ہماری مجھے رمضیان کے بعد یہ کوئی سراؤن مینہ تھوڑا ہے کہ چلو بادروایا جو چاہے کرو کیسے چاہے کرو آج تو عید کا دن ہے جو چاہے کرو اس عید کے دن مسلمانوں کے حالات بدل جاتے ہیں واقعی بہت میں تو معاف کر دے نا مجھے بہت ڈڑ رکھتا ہے عید کے دن ہماری بچوں کو دیکھو اور یہ اتنی بچوں کو تو واقعی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں یوں لگتا ہے کہ یہ عید ہے کہ علونہ ہے عید کا تہوار ہے کہ علونہ کا تہوار ہے عجیب حالات بچوں کے ایسے بار اور گلے میں پاکی اور لباس دیکھو کو کوئی باپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی کہاں جا رہا ہے رمضان اسی لئے اللہ نے دیا رمضان اسی لئے دیا ہم اس کے جمعیدار ایسا نہیں ہماری جمعیدار اس سے پوچھ ہوگی ہم اس کے جمعیدار ہے اولاد کی حق ہے ماں باپ پر جی اس میں ایک حق یہ ہے تو اللہ کرے رمضان کے باپ کی زندگی ہماری رمضان جیسے ہم نمازوں کے احتمام کرے جیسے رمضان میں کرتے تھے جیسے رمضان میں مسجد آباد تھی رمضان کے بار اللہ کرے ہماری مسجد آباد رمضان میں ہم قرآن قریب کی تلات خوب کرتے تھے اگر رمضان میں خوب نہیں کرسکے کچھ معمول بنانا چاہیے روجانا اللہ توفیق دے ایک بارہ کم سکھ ہم آدھا بارہ روجانا پڑھنا چاہیے ذکر کی عادت باقی رکھنی چاہیے زبان اللہ نے ذکر کے لئے دی ہے دل اللہ نے اپنی آدھا سے آباد رکھنے کے لئے دیا ہے ہاتھ پیرکار کے لئے اور دل دل یار کے لئے دل یار کے لئے تو دل کو اللہ کی آدھا سے آباد گفلت نہیں بھی جائے اللہ اپنے بندے کو جاکر دیکھنا چاہتے ہیں کافر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے دل کو اللہ کی آنسہ آبا ہے اپنے اخلاق کو اچھی بنا رہا ہے اخلاق اصل اخلاق ہے یہ قیامت کے دین عمال کے تراجب میں سب سے وجندار چیز آدمی کے اخلاق ہوگی کیا ہوگی ہے تحجد نہیں اخلاق وجندار ہوگی اخلاق آدمی اخلاق پہل سب سے پہلے یوں کہتے ہیں اخلاق اخلاق وجندار ہوگی اس کہتے ہیں قیامت کے دین نیکی کے پلے میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا تو وہ کہا کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا اور بیوی نے شوہر کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ سب سے پہلے نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا تو یہ اخلاق اللہ کریں ہمارے در آئے ہیں اس لئے حضرت جیرم کی اللہ نے فرما دے تھے کہ حسن اخلاق ایک تو ہے حسن معاشرت اور ایک کہ حسن اخلاق حضرت فرما دے تھے حسن معاشرت کا خلاصہ ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اور حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچیں اللہ کہے ہماری جندگی ایسی بنے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچیں یہ سوگات رمجان کی سوگات یہ ساری سوگات رمجان کی ہے تقوی کا مہنہ ہے کفاری کا مہنہ ہے یہ رمجان کا ہدایت کا مہنہ ہے قرآن کے نزول کا مہنہ ہے یہ گریب پروری یہ تیم پروری کا مہنہ ہے تو کہتے ہیں یہ صفات اللہ تعالیٰ کریں ہماری جندگیوں میں آئے ہیں یہ اصل دولت یہ ہے اصل دولت کا آدمی ساتھ میں لکھا جائے گا اصل پوجی یہ ہے اس کے لئے اللہ رمجان کا مہنہ دیا ہے اللہ ہم اس کی قدر دانی کی توفیق دے اور رمجان کے بعد اللہ رمجان جیسے جندگی اجادی کی توفیق اللہ تعالیٰ کرتہ اور رمجان میں جیسے راہیم خدا ہوئی نکلنے کی ترتیب کچھ کعبو میں آئی نہیں آئی رمجان بعد اللہ باقی سہولت کا دل اللہ سے خوب مانگنا چاہیے خوب مانگے اللہ سے خوب مانگے تو سہولت ہو جائے تو راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب بنا ہوئی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دا صدقہ اے فیدر کسی کا باقی ہو تو ادا کر دینا چاہیے پچیس تاریخ سے انشاءاللہ چھلے کی جواد جائے گی پچیس آج کیا تاریخ تیرہ دن بارہ دن باقی ہے ارادہ کرو اللہ کے رہ جماعت اللہ کے راستے میں یہ قربانیوں سے اللہ کا کہن اللہ کا کہن اللہ کا کہن اللہ کا کہن مہر سے وزن جائے بہت سی اور کچھ نہیں یہ تو ساری شکلیں بتاو پچیس تاریخ سے سی رینا شلو شلو اور فائنç بہت سی اور بتاو رہے بچیس تاریخ دیرہ دن باقی ہے وہ ڈیرہ سی یہ تو ارادی والوں کا راستہ ہے جو ارادہ کرے گا اللہ اسے چلائیں گے انشاءاللہ آشاءاللہ سو دو جوا ہے اللہ قبول کرے آنٹ دس دس کی جماد بنانا بہی بہی ٹھیک پھر قربانی کا تسلسل باقی رحصہ کرنا ہے کہ جماد جا کر آئی سے بھی دس کی جماد تسری جماد ایسے تین تین دیل کی جمادیں بھی جاوے مسجد و جماد کی عمال کا اپنے آپ کو پابت بنا رہے یہ ٹھیک ہے درس ہی اللہ مسلکہ علیہ سیمینا رہے یا اللہ ماری منہ حکم آفر خطایا سے درد کر رہے یا اللہ آپ کا مہمان آپ کا مہمان آسما ہم اس کے آیت جو ہم سے رخصت کو پیار ہم آپ کے مہمان کی قدر نہیں کر سکے مولا جس کی بنا پر ہمیں یہ زندگی انتقویل سے خالی رہے اے کریمہ کا جیسے بجاننا تھا رمضان کا مہنہ ایسا ہم نہیں بجان سکے مولا اے کریمہ کا نادان سے نادانی ہوا کرتی ہے محسین نادان کی نادانی کو معاف کیا کرتا ہے مولا ہم تو نادان بچے سے زیادہ نادان ہے تو ہمارا سب سے بڑا محسین ہے مولا ہماری نادانی حرکتوں کو معاف کر دے مولا ہماری نادانی حرکتوں کو معاف کر دے ہم آپ کے دربائے کے اقراری مجرم ہیں مولا ہم اقراری مجرم ہیں اور آپ سے معافی کی بھیگ مانگتے ہیں اور آپ کے در کے علاوہ کون صدر ہے جہاں جاویں جاویں تو کہاں جاویں مانگے تو کس سے مانگے مولا آپ ہی نے فرمایا لا تک نتو من قطمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اے کریمہ کا انسان چاہے کتنا برہنگار ہو اس کے گناہ محدود ہے آپ کی رحمت تو لا محدود ہے مولا اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اپنی لا محدود رحمت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا معاف فرما دے مولا معاف فرما دے ہمارے گناہ کے دفتر پر معافی کا کنم چلا دے مولا اس معاملہ مبارک کی برکت سے ہمارے اندر سے گناہ کی جانسی ختم فرما گناہ کی نفرت عطا کرما گناہ کی نفرت عطا کرما چھوٹے بلے تمام گناہوں سے گناہوں کے خیالات سے بھی تنہائی کے گناہوں سے مولا ہماری پوری پوری افادت فرما ہمیں صاف ستری جندگی جینا نصیب فرما مولا معافی مبارک کی برکت سے آپ نے معافی مبارک کسی لیے دیا تھا آپ ہی نے کہنے دیا مولا معافی مبارک کی برکت سے ہمیں تقوی کی دولت عطا کرما دے مولا ہمیں تقویٰ دے دے مولا ہم تیرے دربار کے تقویٰ کے بھیکاری ہیں مغفرت کے بھیکاری ہیں ہدایت کے بھیکاری ہیں تیری محبت کے بھیکاری ہیں تیری آنی ذات کے ذاتی تعلق کے بھیکاری ہیں اے کریم آقا آپ رمضان میں اپنے خاص بندوں کو خاص دولت دیتے ہیں سوگات دیتے ہیں اے کریم آقا ہم گنہگاروں کو بیعتا کرما دو ہم گنہگار ہی سہی مولا لیکن آپ کے ہم بندے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں مولا ہمیں بھی رمضان کی سوگات سے مالا مال کرما دے مولا میں رمضان بعد رمضان جیسے زندگی مجالنی کی توفیق تعمل مالے وصل اللہ تعالیٰ خیر کر بھی محمد امان آلی